اگرگار پاکستان کو اس کے کیے کی سزا اب ملنے جا رہی ہے جس سے پاکستان اب پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس جائے گا اور پیاسا مر جائے گا ہندوستان میں کئی علاقے آج بھی پانی کی ایک بوند کے لیے ترس جاتے ہیں لیکن پھر بھی ممبئی کے ہزاروں لوگ روز پانی کی قلت سے جوچتے ہیں پاکستان اب پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس جائے گا اور پیاسا مر جائے گا ہم لوگ تو یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں لیکن جب پانی نہیں ہے تو بیس کروڑ کے مکان میں رہے گے ہم کیا کر پائیں گے پانی کے لیے ترس رہے علاقوں میں جب ٹینکر آتا ہے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں پانی کی یہ مٹھ بھیڑ کئی بار گھا تک ثابت ہوتی ہے اسمان نگر میں ایسی ہی ایک درگھٹنا کا شکار ہوا چودہ سال کا سنیل کاؤڑے پانی کے لیے مچی بھگدڑ میں ٹینکر کے پہیے تلے کچھلا گیا سنیل کا سر یہ بچے لوگ آئی سے روڑتے کھڑ روڑتے وہاں جا کے دیکھ رہے تو پورا بھیجا ہے تیر چلے گا اس کے پاس اس کو اٹھا کے لیے تو پورا کھوپڑی گھلٹی گیری پاکستان اب پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس جائے گا اور پیاسا مر جائے گا آج بھی سنیل کی ماں کا دل بھراتا ہے پاکستان اب پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس جائے گا اور پیاسا مر جائے گا دوستو بڑے دکھ کی بات ہے کہ پانی کیلئے ایک بچے کی جان چلی گئی اب ہم جڑیں گے اسی گاؤں کے ساتھ اسمان نگر کے ساتھ جہاں کچھ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں پاکستان اب پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس جائے گا اور پیاسا مر جائے گا بہت ہی دکھ ہوا ہے ہمیں کہ آپ کے گاؤں میں پانی کے وجہ سے ایک بچے کی جان چلی گئی بڑے افسوس کی بات ہے گاؤں میں ابھی تک بہت ہی حال سے ہوئے ہیں کم سے کم پانچ آدمی یہاں پر اپنا سرگواز ہو چکے ہیں پانچ لوگوں کی جان چلی گئی کسی نہیں پانی کے وجہ سے سر یہ تو بہت ہی دکھ کی بات ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے مجھے بتائیے کہ اسمان نگر میں کتنے سالوں سے ٹینکر سے پانی آ رہا ہے آپ کے پاس کم سے کم پندرہ تو بیس سال سے ٹینکر آ رہے ہیں اور ستیتی ایسی ہے کہ ٹینکر کے علاوہ آپ لوگ کا گزارہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا جب تک ٹینکر نہیں آئے گاؤں میں تب تک پانی نہیں ملے گا پاکستان اب پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس جائے گا اور پیاسا مر جائے گا مجھے ترس جائے گا